السلام علیکم ورمیشہ افیچر پر خوش آمدید ہے جب بات کرنی ہے مانت کے اپسوڈ 13 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا زنیرہ جو ہے وہ جب کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ روں گی وغیرہ وغیرہ اور جو ہے سمرہ کو ہمیشہ کی طرح دیگریٹ کر دیتے ہیں سب کے سامنے میں پھر زنیرہ کی بردے جو ہے وہ کافی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کی جاتی ہے جنید کو فون کرتا ہے لیکن جنید جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مضروف ہوتا نہیں آتا وہیں پہ سمرہ جو ہے اس کی ساز اس کو کافی ڈانٹی ہے اور وہیں پہ رہیل بھی جو ہے وہ اس کو ڈانٹ کے وہاں سے چلا جاتا ہے ہمیشہ کی طرح وہیں جنید جو ہے جب دیکھتا ہے زنیرہ کو ایسے تو وہ جو ہے کافی ٹی سارڈ ہوتا ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے سب بیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا اور وہ جو ہے جب آتا ہے تو اس کو جو ہے کافی ڈانٹ پڑتی ہے لیکن زرار میں نے کول بھی لیکن به کچھ سنا دیتا ہے اور نہیں ہے تو وہی پہ جنید کو کافی باتیں سنا دیتا ہے انریہ جو ہے وہ روتے روتے اپنے ماباب کی گھر چری جاتی ہیں دوسری طرف جو ہے کافی déست کی تو ہاتھ سرائز، زنید رہے کلتے کی Bali ہے جس پہ سرار ٹس کو کافی مگر استٹین کرتا ہے یو並ی بیٹ کچھ دیتا ہے لیکن زنید رابہ وہ بھی جنیڈ رامات باتے کے دوسری قریبڑ جو ہے جوئی کbs خفی مانگو ورنا تمہارا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن میں ابیٹی بیٹی ہے وہاں پہ روحین پہ جونیرہ جو ہے وہ آ جاتی ہے روتی روتی اور آپکہ جو آپ یہاں سے کہتی ہے جونیرہ جو HEEL کے اس کو کہتی ہے تم ہیں اپنے ماں باپ کے گھر بے جو ہے کافی پریشان ہوتا ہے اس ہیں مہر جو ہے وہ ضرار کو کہتی ہے کہ آپ کو ان کے معاملات سے دور رہنا چاہیے وہی پہ دوسری طرف سمرا جو ہے وہ جنید سے کہتی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ جوڑ بول رہی ہے اور ایک دن اس کا جوڑ بھی سامنے آ جائے لیکن اب کے لئے یہ نہیں ہے آپ جو ہے اس سے معافی مانگنی ہے تاکہ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے وہی پہ ضرار جو ہے وہ جنید کو لے کے اور اپنے اپا کے ساتھ جاتا ہے اور جنید کو لے کے واپس آتے ہیں وہی پہ دوسری طرف زرار جو ہے وہ مہر کو کہتا ہے کہ تم صحیح کیا دی تھی مجھے ان کی بات میں نہیں بولنا چاہیے تھا اور جو ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے لگا کہ شاہد آپ کو میری بات بری لگے گی وہی پہ جو ہے جنید اس کو کافی مہنگی واش دیتا ہے لیکن اس کا کافی پسند بھی آتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے مہر اور زرار کو سواج آتے ہوگے تو وہ جو ہے اس کو نیچے پہنک کے توڑ دیتی ہے زرار جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ وہ جا رہا ہے یہاں سے تو ایک ڈیڈیر پہ دو کہتی ہے کہ وہ نے مجھے نہیں بتایا لیکن وہ اپنی بیوی کی سائٹ دیتا ہے اور وہی پہ جنید اس کو یہ بات کافی بری لگتی ہے کہ زنید اس کی دیو ہی واش کو جو ہے وہ توڑ دیتی ہے وہی پہ دوسری طرف جو ہے اٹسا پیٹ کے جو ہے جھائی پیتے ہیں اور جو سوہیل کی ماں ہے وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ سمرہ کو بات ہے سنانے سے بات نہیں آتی ہے زنید جو ہے وہ جنید کو کہتی ہے کہ وہ اپنی دوست کے طرف جا رہی ہے وہی مہر سے بات کرتا ہے زرار لیکن وہی پہ جو ہے بیش میں فون آتا ہے زنید کو لے کے آتا ہے زنید کی گھاری جو ہے وہ لگ جاتی ہے وہ شاید جا مبوچ کے کرتی ہے زرار کے پاس آنے کے لئے وہی ہمیشہ کی طرح جنید کو کافی باتیں سناتی ہیں اور جب سب بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتی ہے کہ سکینہ کوئی ذات بات ہے نہ ہی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے سب کو سامنے سے کافی سلیل کرتی ہے میں کوئی بات کافی بری رکھتی ہے اور وہ روتی ہے تو جو ہے وہ جا کے کہتی ہے اسے زنید کی جو ہے میں نے تمہیں کہا تھا میں تمہیں یہاں پہ نہیں رہنے دوں گی اپسوڈ میں دیکھنا یہ ہے کیا نیم سیرتیں پیدا کریں گی زنید جو ہے وہ مہر کے لئے اور کیا زرار اس کا ساتھ دے گا یا نہیں آپ یہ اپنے یہاں کمنٹ کے ذریعے زودی چاہیے گا